اگر انچائی کی بات کریں تو ہماری زمین پر سب سے انچا پوائنٹ ماؤنٹ ایورس ہے جس کی انچائی 8,849 میٹر ہے لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں 11,022 میٹر تک جا چکا ہے یہ اتنی گہرائی ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد سمندر میں صرف تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ایک وہاں بسنے والی آبی مخلوقات اور دوسرا اندھیرہ اور تیسرا اندھیرہ یعنی کہ اندھیرہ ہی اندھیرہ کیونکہ سورج کی روشتی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی اتنی گہرائی تک انسان جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے ہی جا سکا ہے کیونکہ ایک انسان کا وہاں تک جانا ممکن ہی نہیں کیونکہ وہاں تک جانے کے بعد انسان کے اوپر کروڑ ٹن بزنی آبی دباو پڑ چکا ہوگا جس کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 382.85 میٹر ہے جو کہ ایک مصری مسلمان نے بنایا ہے عام روشنی کی شوائیں سات رنگوں سے مل کر بنتی ہے یہ سات رنگ والٹ بلو کرین جیلو اورنج اور سرکھ ہے جو کہ آپ نے اکثر قوسے قضاء کے رنگوں میں دیکھے ہوں گے روشنی کی شوائیں جب پانی میں داخل ہوتی ہیں تو ریفریکشن کے عمل سے گزرتی ہیں اوپر کے دس سے پندرہ میٹر کے دوران پانی میں سرکھ رنگ جب سو جاتا ہے لہذا اگر کوئی گوتا خور پانی میں 25 میٹر کی گہرائی تک جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون میں سرکھی نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ سرک رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی اسی طرح 30 سے 50 میٹر تک گہرائی آتے آتے اورنج روشنی بھی مکمل طور پر جب سو جاتی ہے جلو روشنی 50 سے 110 میٹر تک گرین 100 سے 200 تک گلو روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ تک جیسے کہ والٹ اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر جب سو جاتی ہے پانی میں رنگوں کے اس طرح ترتیب وار گائب ہونے کی وجہ سے سمندر بھی تہدہ تہر کر کے تاریخ ہوتا چلا جاتا یعنی اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کی پڑتوں کی شکل میں ہوتا 6000 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں مکمل اندھیرہ ہوتا اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہتے موسیقی موسیقی